اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماع رفعها وضع المیزان اللہ تطعو فی المیزان وعقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والارض ضعها للانام فی ها فاکحة ونخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان وفا بأی آلائی ربکوما تکذبان خلق الانسان من سلسال خلق الانسان من مارج من نار خلق الانسان من سلسال فبأی آلائی ربکوما تکذبان رب المشریقین ورب المغربین خب ای آلائی ربکما تقذبان مرج البحرین يلتقیان بينهما برزخ لا يبعیان فب ای آلائی ربکما تقذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فب ای آلائی ربکما تقذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فب ای آلائی ربکما تقذبان قُلُّ مَنْ عَلِيهَا فَان وَيَبْقَى وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ فب ای آلائی ربکما تقذبان صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد وار پھر بھی با آواز بلند صلوات محمد این اکرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تقریب سعید ہمارے دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے انوان سے ہے اور آخر میں روزہ داروں کی توازوں کے سلسلے میں بھی ان کا سلسلہ ہر سال ہوا کرتا ہے اور اس تقریب اور اس جشن جناب سید شباب حلیل جناب سے خطاب کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں اور میں دعوت خطاب دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین حضرت ایت اللہ الشیخ محمد حسین نجفی صاحب آپ سرگودہ کو کہ وہ آئیں اور ولایت اہل بیت قرآن و اہل بیت کی نظر سے مومنین کی قلوب کو منور فرمائیں تمام علماء کی صحت و سلامتی اور قبلہ صاحب کی درازی عمر کے لئے با آواز بلند صلوات پڑھ لیں السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا شرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما آبادو فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین و هواستق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاقِعُونَ سلوات پڑھے محمد و علی محمد براللہ وسلم خدا ون دعالم اس کلام واجب الہترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات مالک موجودات اپنی لارائب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اے بنی نوو انسان تم آزاد نہیں ہو تم مطلق الانان نہیں ہو بلکہ تمہارے تین سردار موجود ہیں ایک سردار وہ ہے جو تمہارا خالق مالک پالک ہے اور دوسرا تمہارا سردار وہ ہے جس کا نام احمد مختار ہے صلی اللہ علیہ و علی و سلم جو میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے اور تمہیں دین پہنچانے والا میرا پیغام پہنچانے والا ہے اور تیسرا سردار وہ ہے جس کے یہ علامات ہیں یہ صفات ہیں صفات اور علامات میں بتا دیتا ہوں پہچاننا تمہارا کام ہے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایسا مومن کامل ہے جس کے ایمان میں کوئی شک و شبہ نہیں ایسا نمازی ہے جس کے ذمہ کوئی فریضہ یا نافلہ قضاء نہیں اور ایسا عبادت گزار اور اطاعت شعار ہے کہ ایک وقت میں کام دو کرتا ہے ادھر نماز پڑھتا ہے جب رقوع میں جائے تو زکاة بھی ادا کرتا ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد برجی ابھی ابھی عزیز مہترم مولانا عمران صاحب اعلان کر رہے تھے کہ میں ولایت کے موضوع پر تقریر کروں گا میں نے ان کے کان میں کہا کہ آج ولادت ہے امام حسن مجتویہ علیہ افضل تحییت و سنا کی کہ آپ نے میرا موضوع یہ اعلان کر دیا ولایت کہیں لگے آپ نے اشتہار میں نہیں پڑھا بینر میں نہیں پڑھا میں نے بینر دیکھا ہی نہیں ہے تو عجیب بات ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر جی تو میں دونوں موضوعوں کو کچھ نبانے کی کوشش کروں گا تاکہ ان کا اعلان بھی پھیکا نہ پڑ جائے تو جو موضوع کی مناسبت ہے روزہ افتاری اس بنا پر ہے کہ آج اقلیم امامت کے دوسرے تائیدار حضرت امام حسن مجتبا کی ولادت باسعادت کا دن ہے لہذا جشن ملاد منایا جا رہا ہے تو اس لیے میں قبل اس کے کہ اپنی تقریر شروع کروں آج کے مولود مسعود انہ آتوئنا کل کوسر کی دوسری عملی تفسیر پیغمبر اکرم کی مسند کے دوسرے وارث اور جنت کے جوانوں کے دوسرے سردار اور اقلیم امامت کے تائیدار حسن مجتبا کی ولادت باسعادت پر میں آپ سب حضرات کی خدمت میں حدیعہ مبارک باد پیش کرتا ہوں گر قبول افتاز سنیوں کے مذہب ہے تو شیعہ نہیں مانتے شیعوں کے مذہب ہے تو اہل سنت نہیں مانتے ہندووں کے مذہب ہے تو مسلمان نہیں مانتے مسلمانوں کی رسم ہے تو ہندو نہیں مانتے یہ ہر مسئلہ کو مذہب میں حتی کہ جو لوگ خدا کو خدا نہیں مانتے جو پیغمبر خاتم کو رسول نہیں مانتے جو آل محمد کو امام نہیں مانتے جو قیامت کو برحق نہیں مانتے جنت و جہنم کا وجود نہیں مانتے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے ہر خوشی میں خوشی کا اور غمی میں غمی کا محبوب خوش ہو تو محبی خوش ہو نظر آتے ہیں محبوب غم ناک ہو تو محبی عشق غم بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ وہ قانون قدرت ہے یہ وہ آئین فطرت ہے کہ جب تک انسان کی فطرت مسخ نہ ہو جائے کوئی صحیح الفطرت آدمی اس کا انکار نہیں کر تک آج میں نے عرض کیا پیغمبر اکرم کو خالق اکبر نے کل تو تین بیٹے عطا فرمایتے لیکن اس وقت تک دو ہجری تک تیسرا بیٹا خالق نے ان کو چار ہجری میں عطا کی جو امام حسین علیہ اسلام کا ہم عمر تھا وہ تو ابھی زندہ تھا فیدہ نہیں ہوا تھا لیکن پہلے اللہ نے ان کو دو بیٹے عطا فرما ایک قاسم وہ بھی تین چار سال کا ہو کے فوت ہو گیا پھر عبداللہ جس کا لقب تھا طیب و طاہر وہ بھی تین چار سال کا تھا کہ اللہ کو پیارا ہو گیا اب بجائز کے کہ کافر افظار افسوس کرتے پیغمبر سے ہمدردی کا اظہار کرتے انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پیغمبر کے دکھ میں شامل ہوتے انہیں بغلے بجانا شروع کر دی اللہ نے پیغمبر کی نسل قطع کر دی انہیں پیغمبر کو ابتر کہنا شروع کر دیا کہ پیغمبر کی نسل قطع ہو گئی جب ان کا بیٹا کوئی نہیں لہٰذا زیادہ دیر تک نہ ان کا اسلام چلے گا نہ ان کا نام چلے گا نہ ان کا قرآن چلے گا نہ ان کے دین کا حلال و حرام چلے گا بس پیغمبر فوت ہوں گے تو ان کا نام اسلام مٹ جائے گا لہٰذا کمینوں نے جب یہ کمینگی کی پیغمبر کے زخموں پر جب نمک پاشی کی تو خلق عظیم کے مالک نے جواب تو نہیں دیا پر اللہ دیکھ رہا تھا میرے پیغمبر کو کتنا دکھ پہنچا ہے کتنی عذیت ہو بھی ہے تو لہذا خالق اکبر نے اپنے مصطفیٰ کو تسلی دینے کے لیے سورہ القوسر نازل فرمائی جس اے میرا حبیب ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی ہے لہذا شکران نعمت کے طور پر اللہ کے لئے نماز بھی پڑھو قربانی بھی کرو اور یاد رکھو آج جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں جو آپ کو نسل بریدہ کہہ رہے ہیں وقت بتائے گا وہ وقت آ جائے گا کہ خود ان کی نسلیں قطع ہو جائیں گی سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر اللہ صلی اللہ اللہ لہذا جب اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں نے تمہیں اولاد کثیر عطا فرمائی ہے اس وقت تو پیغمبر اکرم کے گھر نہ کوئی بیٹا تھا نہ بیٹی اس کی عملی تفسیر اس وقت شروع ہوئی کہ جب ولاد پیغمبر اکرم کے اعلان رسالت کے پانچمیں سال خالق کئنات نے پیغمبر کو دختر نیک اختر عطا فرمائی جس کا نام حضرت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ رکھا گیا ان کی پیدائش اِنَّا آتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ کی پہلی عملی تفسیر تھی اللہ نے بنیاد رکھ دی کہ پیغمبر اکرم کو جو میں نے اولاد کثیر عطا فرمانی ہے تو اس مقدوم کئنات کے بطن اطہر تھے وہ اولاد پیدا ہوگی چنانچہ پیغمبر اکرم تیرہ سال اللہ نے نبوت کے بعد مکہ میں گزارنے کے بعد جب کافرون ان کو مجبور کر دیا کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینے کو اپنی قرار گاہ بنائیں دین کی نشر و اشاعت کا مرکز قرار دیں تو پیغمبر اکرم تیرہ سال کے بعد مدینے تشریف لائے جس کو ہجرت نبویہ کہتے ہیں تو دو سال کے بعد جناب خاتون قیامت کی حیدر قرار سے شادی خانہ عبادی کی جاتی ہے اور دو ہجری کے بعد سن تین ہجری میں جب کہ محمہ رمضان کی نیمہ شاب یعنی مہر رمضان تھی یہ رات جو گزر چکی یعنی چودہ کا دن گزار کر جو پندرہ کی رات تھی صبح سادے کے وقت خالق کئنات نے دوسری عملی تفسیر دنیا میں ظاہر فرمائی حسن مجدبہ کی ولادت با سعادت ہوتی ہے تو آج ان کی ولادت پر صرف عام لوگ نہیں پیغمبر اسلام خوش نظر آتے ہیں حیدر قرار خوش و خورم نظر آتے ہیں جناب بطول فخر مریم خوش و خورم نظر آتی ہیں اور جب یہ ہستیاں خوش نظر آتی ہیں تو میں کیوں نہ کہہ دوں حوران جنان خوش نظر آتی ہیں غلمان جنت خوش نظر آتے ہیں ملائک مقربین خوش نظر آتے ہیں انبیاء مرسلین کی ارواح خوش نظر آتی ہیں آتا تو لہٰذا جب اتنی ہستیاں خوش آئیں تو پھر ہم جیشن ملاد کیوں نہ منائیں لیکن آپ معلوم ہوتا ہے معاف رکھنا خوش نہیں آئے بھی آئیں اللہ اکبر اللہ اکبر یا رضول اللہ یا رضول اللہ یا آئیلی یا آئیلی اللہ ہم مسول لاؤڈ سپیکر میں کوئی خراب بھی ہے تو اس میں میرا دخل کوئی نہیں وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ٹھیک آ رہے ہیں پتہ پیشلے لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی پر آپ کا جو بیٹھنا یہ بتاتا ہے خموشی کے ساتھ مجلے سے حسین سن رہے ہیں جیشن ایک امام حسن مجتبا نہیں سن رہے ہیں جیشن سننے کا انداز اور ہوتا ہے تو مجلس عذاب میں رونے دونے کا انداز اور ہوتا ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر قرآن مجید کی صداقت کے ہمارے پاس ہزاروں دلائل رہے ہیں ساری دلیلوں کو چھوڑ کر ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن نے جو خبریں دی تھیں آنے والے حالات نے ان کی تصدیق فرما دی چنانچہ اللہ فرماتا ہے انا انا کل کسر اے میرا حبیب میں نے آپ کو اولاد کسیر عطا فرمائی ہے اللہ فرما رہا ہے گھر میں بیٹی کسیر کہاں سے آئے گی تو لہٰذا اس وقت لوگ تجرب کرتے تھے آج خود آنکھیں کھول کے دیکھ لیں پورے ورڈ میں چلے جائیں پورے عالم امکان میں چلے جائیں کوئی ملک کوئی ملت کوئی علاقہ کوئی خطہ کوئی ٹکڑا ایسا روبے مسکون کا نظر نہیں آتا جہاں آل نبی اولاد علی موجود نہیں اور جو پیغمبر کو ابتر کہتے تھے ان میں ابو لہب بھی ہے ابو جہل بھی ہے ولید ابن مغیرہ بھی ہے کسی کے بارہ بیٹے کسی کے دس بیٹے مال ہے تو اس کی کمی کوئی نہیں اولاد ہے جہداد ہے مخت ہے اقبال ہے جہا گئی اللہ نے فرمایا تو میرا حبیب جو تیرے دشمن ہیں ان کی نسل قطع ہو جائے گی آئی پوری کئنات میں لال ٹین لے کر جاؤ رات کے سمعے میں جاؤ دن کے اجالے میں جاؤ آج روشنیوں کا دعو رہے ہر جگہ بجلی کے رات بیج دن بنا ہوا نظر آتا ہے تو لہٰذا جہاں بھی جاؤ جس ملک میں جاؤ میں دعوے سے کہتا ہوں آج ابو جہل کا بیٹا بیٹی کہلانے والا کوئی نہیں ملے گا آج ابو لہب کا بیٹا بیٹی کہلانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا پوری کئنات میں ولید ابن مغیرہ کہ کوئی نصر سے تعلق رکھنے والا نظر نہیں آئے گا جہاں بھی جاؤگے سعدات کرام نظر آئیں گے آل نبی نظر آئے گی اولاد ایلی نظر آئے گی یا ایلی یہ قرآن کا موجزہ نہیں تو کیا ہے یہ کوئی نجومی کی پیش گوئی نہیں یہ کسی رمال کا رمال نہیں کسی تخمینہ لگانے والے کا کوئی تخمینہ نہیں اس خالق کے کئنات کا فرمان ہے جس کا کام ہے اولاد دینا بھی اس کا کام اور دے کر واپس لینا بھی اس کا کام خود فرماتا ہے یا حبالمنی شاہ اناسن و یا حبالمنی شاہ الزکور او زجو جو جہم منحصر ہے میری مسلم مسل حد پر اس قدار اومدار ہے میں جس کو چاہتا ہوں صرف بیٹیاں دیتا ہوں بیٹوں کے لئے ترسات ہوں کہتا ہے یا اللہ اتنی بیٹیاں دی ہیں ایک بیٹا تو دے دے اللہ فرماتا ہے میں نہیں دیتا جس کو چاہتا ہوں صرف بیٹے دیتا ہوں پہلا بیٹا دوسرا بیٹا تیسرا چوتھا بیٹا وہ پہلے بیٹا پھر بیٹی پھر بیٹا پھر بیٹی جس کو چاہتا ہوں جوڑا جوڑا عطا کر دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں مقتول نسل بنا دیتا ہوں نسل ختم کر دیتا ہوں بانج بنا دیتا ہوں ساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں جب تک دنیا کے برست کٹراؤل اس کو روک نہیں سکتے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر تو میرے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اتنا عرض کرتا جاؤں اس واقعہ میں کہ پیغمبر کا ایک بیٹا فوت ہو گیا پھر دوسرا بیٹا فوت ہو گیا لوگوں کے ان لوگوں کے مو پر زناتے دار تماشا ہے جو کسی کی مصیبت پر بغلے بجاتے ہیں اللہ نے فلانے کو پکڑ لیا اللہ نے فلانے کو جکڑ لیا کوئی بیمار ہو جائے تو لوگوں کی زبانیں کہنچی بن جاتی ہیں کسی کا کوئی پیارا بیٹا مر جائے بیٹی مر جائے تو لوگوں کی زبانیں نشتر کی طرح چلنے لگتی ہیں کہ فلانے کو اللہ نے پکڑ لیا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کم از کم جو مسلمان کہلاتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو ایک بیٹا دیا اس کو موت دے دی پھر دوسرا دیا اس کو موت دے دی حتی کہ بعد میں تیسرا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا وہ بھی اللہ نے اپنی بارگاہ میں اٹھا لیا تو اللہ نے پیغمبر کو کس جرم کی صدا دی تھی کوئی کہے سکتا ہے کلمہ کو کوئی سنی ہے یا شیعہ جو بندی ہے یا بریلوی اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتا جب تک حسنین کے نانے عبداللہ اور آمنہ کے لال اور اقلیم ختم رسالت کے تاہیدار کو گناہوں سے معصوم نہ مانے وہ صرف معصوم نہیں بلکہ اسمت کبرہ کے تاہیدار ہیں باقی نبیوں کے ترک اولہ کے واقعات قرآن میں نظر آتے ہیں فلان نبی سے ترک اولہ ہوا فلان نبی سے ترک اولہ ہوا لیکن ہمارا پیغمبر وہ ہے کہ جن کا ترک اولہ بھی کوئی ثابت نہیں وہ اس وقت تک زبان سے بولتے نہیں اس وقت تک موں کھولتے نہیں جب تک اللہ کی وئی کا مطالعہ نہیں کر لیتے وما ینت کو ان الحوا ان ہوا اللہ وحی یو ہا اللہ فرماتا میرا حبیب اس مت کبرہ کے اس بلند درجے پہ فائضہ ہے کہ جب تک پہلے میری وئی کا مطالعہ نہیں کر لیتا اس وقت تک موں کھولتا ہی نہیں ہے اور زبان اقدس سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے تو پتا چلا کہ ہمارے پیغمبر اکرم کا بولنا اللہ کی وئی کے مطابق نظر آتا ہے اور پیغمبر کا ہر کام پیغمبر کا ہر اقدام پیغمبر کی ہر سلو اور پیغمبر کی ہر جنگ اللہ کی مشیعت کے تابع نظر آتی ہے لہذا فرماتا ہے جو میرا پیغمبر کرتا ہے میرے حکم کے مطابق کرتا ہے کسی کے ساتھ جنگ لڑتا ہے تو میرے حکم کے مطابق کسی سے سلو کرتا ہے تو میرے فرمان کے مطابق کسی کو مقرب بارگاہ بناتا ہے تو میرے آرڈر کے مطابق کسی کو زلیل کر کے کان سے پکڑ کے بز میری سالت سے اٹھا دیتا ہے تو میرے فرمان کے مطابق اگر لوگوں کے دروازے مسجد نوی کی طرف سے بند کر دیتا ہے تو میرے حکم کے مطابق علی کا دروازہ کھلا رکھتا ہے تو میرے عمر کے مطابق سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پرجیر ہاں یہ مولانا تقریب کریں گے نا کریں گے نا کیوں نہ تکلف ان کہہ رہے ہیں یا دعوت حید کرنی ہے اچھا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پرجیر ابھی تک ٹیم تو بہت ہے چھیں بھی نہیں بجے سات بجے کے لگ بگ روزہ کھلتا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پرجیر عام ذاکر و مولویوں کی عادت ہے وہ کہتے جی ٹیم تھوڑا ہے ورنہ میں یہ کرتا وہ کرتا لیکن جب کھلا ٹیم مل جائے تو پھر تو جاؤ اور کھلتے ہیں کہ کتنا مبلغ علم ہے آج میں یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ میرے پار ٹیم نہیں ہے ورنہ میں یہ بیان کرتا اور وہ بیان کرتا لہذا آپ مجھے توان کرہن آپ کے روزہ کھولنے تک آپ صلوات پڑے محمد وعال محمد پر جی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیم اللہ صل علی محمد وعال محمد یہ ضمن مسئل آگے تو تھوڑی سی وزاعت کرتا جاؤں چونکہ آج کل بھی ہر بندے کی زبان پر ہے چونکہ سلاب نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا پاکستان کی حالت غیر ہو چکی ہے اوپر برش برس رہی ہے نیچے سلاب آ رہے ہیں اور لوگویا کہ میں کہا کرتا ہوں یہ حضرت نو کے دور کا طفان نو آیا ہوا ہے ہر بندہ یہ ہی کہتا ہے میرے سمیت کہ بس شامت عمال نے ہمیں یوں کر دیا اللہ نے ہمیں پکڑ لیا اللہ نے ہمیں جکڑ لیا اللہ نے ہمیں سزا دیا تو میں اتنا عد کروں گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ گناہوں کی سزا بھی ملتی ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے لیکن ہر تکلیف کا آنا یہ شامت عمال کا نتیجہ نہیں ہوتا ورنہ نبیوں اماموں کو جو تکلیف پہنچتی تھی ماذا اللہ نے کیا گناہ کی تھے کہ اللہ نے ان کو سزا دی لہذا قرآن کا گر گہری نظروں سے متعلق کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو تکلیف بنی نوے انسان پہ آتی ہیں بیماریاں ہیں موت ہے فوت ہے فلوں کا نقصان ہے جانوروں کا ضیا ہے جس تکلیف رہا ہے جس کے تین سبب ہوتے ہیں اللہ بہتر جانتے کون سا سبب یہاں کار فرما ہے ایک تو یہ فرماتا ہے اے بنی نوے انسان یاد رکھو جو تمہیں مصیبتیں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں اور پھر باوجود اس کے میں بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہوں درگزر کرتا ہوں اگر میں ہر ہر چیز کا محاسبہ کرتا اور ہر گناہ کی تمہیں سزا دیتا تو تم نیستو نابود ہو جاتے کوئی بندہ زندہ نہ بچتا اس سے پتا چلا کہ تکلیفیں جو آتی ہیں کبھی شامت آمال کا نتیجہ ہوتی ہیں اسی بنا پر نادر افشار کے دور میں اس بازار میں بیٹھنے والی عورت نے جب قتل غارت کا بزار دلی میں گرم دیکھا تو کہا تھا کہ شامت آمال ما سورت نادر گرفت اور دوسری بات جو قرآن پڑھنے سے سامنے آتی ہے کبھی کبھی اللہ تکلیفیں دیتا ہے بھوک دیتا ہے پیاس دیتا ہے مالوں کا اطلاف ہوتا ہے تجارت میں گھاٹا پڑھ جاتا ہے آدمی کے عزید مر جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میں مومنوں کے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہوں تاکہ پتا چل جائے کہ حقیقی مومن کون ہے تے جھوٹا دعوے دار ایمان کون ہے چنانچہ فرماتا ہے فرماتا ہم لوگوں کا امتحان لیتے ہیں کبھی خوف کے ساتھ کبھی بھوک کے ساتھ پیاس کے ساتھ پھلوں کے زیا کے ساتھ جانوروں کی موت کے ساتھ اکر عزیز اقارب کی جدائی کے ساتھ اور تاکہ پتا چل جائے کہ سبر کرنے والا کون ہے بے سبری کرنے والا کون ہے تو میرا ساتھ تو چنانچہ خدا فرماتے کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ زبان سے کہہ دیں کہ ہم مومن ہیں تو کیا ان کو مومن تسریم کر لیا جائے گا بغیر امتحان کی کٹھالی میں ڈالے ہوئے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا گویا اس صفحہ میں انکاری کے لہجے میں خالق فرماتے ایسا نہیں ہو سکتا پر ایمری سے شروع کرو یونیورسٹی تک چلے جاؤ سارا سال مولین پڑھاتے ہیں لیکن جب تک امتحان نہ لیا جائے پتہ کیسے چلے گا پڑھانے والے نے پڑھایا کیا تے پڑھنے والے نے پڑھا کیا اندل امتحان یکرم الرجل او یوہان جب امتحان کی گھڑی آتی ہے تو پھر سونا سونا بن جاتا ہے تے پتھر پتھر بن جاتا ہے یا قابل اعترام بن جاتا ہے یا لائے کے توہین بن جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں بھی مومن ایمان کے دعوے داروں کا امتحان لوں گا کبھی بھوک دوں گا کبھی پیاس دوں گا کبھی خوف میں مبتلا کروں گا کبھی مال کا نقصان ہوگا کبھی پھلوں کا نقصان ہوگا کبھی ایوانوں کا نقصان ہوگا کبھی جانوں کا نقصان ہوگا تاکہ پتہ چلے کہ میری مصیبتوں پر صبر کرنے والے کون ہیں تجزہ فضہ کر کے مجھ پر اعتراض جھڑنے والے کون ہیں سلوات پڑھو محمد والے محمد پر اور تیسری تکلیفیں جو ان کا سبب کیا ہے وہ ہے رفع درجات ابھی آدمی پیدا بھی نہیں ہوا ماں کے شکم میں ابھی آیا ہی نہیں ہے کہ اللہ فرماتے فلانا بندہ جب دنیا میں آئے گا اس کو میں فلانی تغلیف میں مبتلا کروں گا تاکہ وہ سبر کرے تے میں عجر دوں تے اس کے جنت میں درجے بلند کروں من قبل ان نبر آہا پیدائی سے پہلے خالق اکبر لکھ دیتا ہے کہ فلانے کو یہ تغلیف پہنچے گی فلانے کو یہ صدمہ نبھانا پڑے گا تاکہ اس بہانے ان کے درجات بلند کیے جائیں اور یہ انبیاء اور مرسلین اور عیمہ تحرین کے بارے میں ہے کہ ان کا جو اللہ امتحان لیتا ہے درجات کی بلندی کے لیے مراتب کے ارتفاع کے لیے جنت میں آلہ غرفات عطا کرنے کے لیے لہذا کسی کی تغلیف پر آدمی کو خوش نہیں ہونا چاہیے اے دو سبر جنازہ دشمن چوبو گزری شادی مکون کے بر تو ہمی ماجرہ رواد شاعر کہتے اے عزیز اگر تیرے سامنے کسی دشمن کا جنازہ گزر رہا ہو تو دشمن کا جنازہ دے کر خوشی نہ مناؤ کہ میرا دشمن مر گیا ایک دن تمہارا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے کسی پنجابی شاعر نے اس فارسی شعر کا ترجمہ ایک مصرے میں یوں کیا تھا کہ دشمن مرے تا خوشی نہ کر یہ سجنہ بھی مر جانا سلوات پڑھو محمد و آل محمد پارم تو لہذا کمینے تھے وہ کافر جو پیغمبر کے بیٹوں کی وفات پہ خوشی مناتے تھے ان کی خوشی چند روزہ تھی خالق اکبر نے بطول عطا فرمائی پھر حسن محتبا کی ولادت ہوئی پھر سید شہدہ کی دوسرے سال ولادت ہوئی تو اللہ نے اس خاتون قیامت کی نسل سے پیغمبر اکرم کی نسل اتنی بڑھائی کہ دنیا والے صلاتین دوران دشمنان زمان دشمنان نبی اور آل نبی ایڑی چوٹی کا زور لگا لگا کے اپنی تلواریں کند کر کر کے جلادوں کی جلادی آزما آزما کے خیزانوں کے دہانے کھول کھول کے مال لٹوا لٹوا کے وہ خود حرف غلط کی طرح مٹ گئے لیکن آج بھی نسل رسول کندہ ہے آل اولاد علی زندہ ہے اور قیام قیامت تک یہ زندہ رہے گی نہ مٹا ہے نہ کوئی مٹا سکے گا بقاہ الشاعر وہ سید شہدہ کو خدا کر کے کہتا ہے نہ مٹا مٹ نہ سکا نام تیرا اے مولا آپ ہی مٹ گئے تجھ کو مٹانے والے سلوات پڑے محمد و آل محمد پر تو لہٰذا یہ چونکہ اِنَّا آتو اِنَا کَلْكَوْسَر کی دوسری عملی تفسیر تھی اس لیے سب خاندان نبوت سب خانسان خدا خود خدا خوش نظر آتے ہیں خرم نظر آتے ہیں کہ دشمنوں کے موں پہ تماشا لگ رہا تھا اور محبان خوشیہ منا رہے تھے چنانچہ جب ان کا نام رکھنے کا وقت آیا میں حسن مجتبہ کے حالات پڑھتا رہوں تو یہ تو کئی گھنٹے گزر جائیں گے ختم نہیں ہوں گے چند جملے اور آرد کر کے پھر میں ذرہ بھی لہیت کی طرف بھی آؤں گا تو اتنا آرد کروں گا کہ جس طرح سنت ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو دائیں کان میں ازان کہی جائے بائیں میں اکامت کہی جائے پہلے اس کا نام رکھا جائے جب علی ولی سے کہا گیا تو فرما لگے میں خاندان کا بڑا نہیں بڑے حسنین کا نانہ ہے لہذا ان کی خدمت میں عرض کیا گیا فرمایا میں بڑا نہیں میرا بڑا پروردگار بڑا ہے میں وہ اپنے نواسے کا وہ نام رکھوں گا جو میرا پروردگار تجویز کرے گا چنانچہ پیغمبر نے وہی کا انتظار کیا خالق اکبر نے وہی کی دوری ہلائی کہ میرا حبیب میں نے علی کو تو اسے وہی نسبت دی ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھی اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے حارون کے دو بیٹے تھے بڑے کا نام شبر تھا دوسرے کا نام شبیر تھا وہ عبرانی زبان تھی تیری عربی زبان ہے شبر کا ترجمہ عربی میں حسن بنتا ہے شبیر کا ترجمہ حسین بنتا ہے لہٰذا بڑے نواسے کا نام حسن رکھ دو یا آئلی ماشاءاللہ تو لہٰذا اللہ کی حکم کے مطابق سادے کی آل محمد فرماتے ہیں یہ حسن حسین وہ نام ہیں کہ ان سے پہلے آدم تک تلے جاؤ نہ کسی نبی کا یہ نام نظر آئے گا نہ کسی ولی کا یہ نام نظر آئے گا نہ کسی وسی کا نام نظر آئے گا جسنا حضرت یحیہ کے بارے میں خدا نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ان سے پہلے ان کا کوئی ہمنام پیدا نہیں کیا جس کا نام یحیہ ہو یہ پہلا شخص ہے جس کا نام اللہ فرماتا ہے میں نے یا یا رکھا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں اس شہزادہ یسرب کا نام حسن مجدبہ جو رکھا گیا تو یہ وہ نام ہے جو ان سے پہلے کسی بھی بچے کا نام نہیں رکھا گیا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پارب پھر حکم ہے ساتھویں دن خطنہ بھی کیا جائے عقیقہ بھی کیا جائے لیکن نبی و امام کا خطنہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ خطنہ شدہ پیدا ہوتے ہیں ہر بچے کو ولادت کے بعد غسلِ ولادت دیا جاتا ہے تاکہ اس کو پاک و صاف کیا جائے لیکن نبی اور امام پیدا ہوں ان کو غسلِ ولادت نہیں دیا جاتا کیونکہ وہ پاک اور پاقیزہ پیدا ہوتے ہیں حضرتِ امام حسین کی حالات میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب پیغمبرِ اکرم کو اطلاع ملی اور وہ گھر میں تشریف لائے تو دیکھا جنابِ امام حسین پیغمبرِ اکرم کی پھوپیِ محترمہ جنابِ صفیہ بنتِ عبد المطلب کی گود میں کھیر رہے تھے تو جناب نے پھوپی امہ سے فرمایا کہ پھوپی امہ میرا بیٹا میرے ہاتھوں پہ رکھو تو جنابِ صفیہ بنتِ عبد المطلب نے عرض گیا یا رسول اللہ اِنَّا لَمْ نُنَزِّفُهُ بَادُو ابھی تک ہم نے بچے کو غسلِ ولادت نہیں دیا تو آپ کے ہاتھوں پہ کیسے رکھیں خلوکِ عظیم کے مالکِ تیور بدل گئے اور بڑی بزرگ مغدومہ کو یوں کا خداب کیا اَنْتَ تُنَزِّفِينَهُ فُوپی امہ مجھے یہ بتائیں آہ میرے بچے کو پاک کریں گی آہ میرے پاک کے بچے کو صاف کریں گی اِنَّ اللَّهَ نَزَّفَهُ وَتَحَرَهُ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تو پاک اور پاقیزہ پیدا کیا ہے وہ تیرے غسل دینے کے محتاج نہیں ہیں تو لہٰذا امام و نبیجہ پیدا ہوتے ہیں تو پاک اور پاقیزہ پیدا ہوتے ہیں اور خطنہ شدہ پیدا ہوتے ہیں لہٰذا ان کا خطنہ تو نہیں کیا جاتا البتہ عقیقہ کیا جاتا ہے تو پیغمبرِ اکرم نے ساتھویں دن کیا کیا ایک دنبہ زبا کیا اس کا گوشت تیار کرایا اور چند غریب اور صالحین صحابہ کرام کو بلا کر ان کو توازو فرمائی پیڑ بھر کے ان کو کھانا کھلایا اور جنابِ شہدادہ امام حسن کے سر کے بال منڑوائے گئے اور چاندی کے ساتھ ان کو تول کر جتنا وزن بنتا تھا وہ غریبوں کے گھر میں چاندی بھیجوا دی تاکہ اس بہانے غریبوں کو اپنی بیٹیوں کا کوئی زیور بنانے کا موقع مل جائے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر تو الغرض جنابِ امامِ حسنِ مجتبہ کی زندگی کا خاکار کرنوں چند جملوں میں اور پھر اس موضوع کو چھوڑوں کہ جب تین ہجری میں شہزادہِ یسرب کی ولادت ہوئی اور دس ہجری میں پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب یعنی گیار میں شروع ہو رہی تھی ابھی شہزادے کی کل عمر سات برس تھی کہ پیغمبرِ اکرم کے سائے شفقہ سے معروم ہو گئے اور اس کے بعد جنابِ بطول کبھی دو اڑھائی مہینے کے بعد انتقال ہو جاتا ہے شہزادے کو یہ پہ ہم دو صدمیں برداش کرنے پڑے پہلے نانے پیغمبرِ اکرم جیسے شفیق نانے کی جدائی پھر جنابِ خاتونِ قیامہ جیسی مہربان ماں کی جدائی لیکن حیدرِ قرار نے اپنے شہزادوں کو وہ پیار دیا کہ ان کو نانے بھی بھلا دیا اور امہ بھی بھلا دی یہ جنابِ امیر الممنی کی تربیت کا کمال ہے کہ ان کو ماں کا پیار بھی دیا بابے کی شفقت بھی دی نانے کا پیار بھی دیا اور ان کو پروان چڑھایا حتیٰ کہ جب وہ چالیس ہجری ہوئی جب امامِ عالی مقام کی کل عمر سین تیس سال تھی تو حیدرِ قرار کو بھی مسجدِ کوفہ میں ظلم و جور کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور ان کے بعد دس سال گزرے تھے کہ امامِ حسنِ مجتبہ کی جب سن پچاس ہجری میں ان کا بھی ظالموں نے چراغِ حیات گول کر دیا تو اس لحاظ سے امامِ عالی مقام کی کل عمر بنتی ہے سین تالیس سال لیکن سین تالیس سال کے عرصے میں امامِ عالی مقام نے اپنے جدِ امجد کی دین کی بقا کے لیے اور نسلِ رسول کو بڑھانے کے لیے اسلام بچانے کے لیے کفر و شرک و نفاق مٹانے کے لیے وہ کام انجام دیئے جو کوئی صدیوں میں بھی انجام نہیں دے سکتا پیغمبرِ اکرم نے اشارتاً ارد کروں گا اسلام جو پھیلایا تو کبھی بلکل خاموشی کے ساتھ پتھر کھا کھا کے اور کبھی سلوہ دہبیہ کر کے اور کبھی جنگیں لڑکے تو شہزادِ گانِ کونین حضرتِ امام حسن اور امام حسین نے بھی اپنے جدِ امجد کا دین بچایا دین پھیلایا کفر مٹایا شرک مٹایا نفاق مٹایا کبھی سلوہ کر کے اور کبھی جنگ لڑکے امام حسن نے اس طرح سلوہ کی اپنے دشمنوں کے ساتھ جس طرح پیغمبرِ اکرم نے سلح ہدیبیہ کی تھی کفار کے ساتھ امام حسین نے جنگ لڑی اسلام کے دشمنوں کے خلاف جس طرح پیغمبرِ اکرمِ کفار و مشرقین کے خلاف جنگ لڑی تھی تو لہٰذا کسی شاعر نے کلم اٹھایا اور دنیا کو بتایا کہ چاہا جب خدا نے یہ بتائے دنیا والوں کو کہاں پر سلوہ ہوتی ہے کہاں پر جنگ ہوتی ہے تو بیجی اپنی قدرت سے علی کے لاد لے دونوں وہ آئے اور عمل کر کے مسلمہ کو یہ بتلایا یہاں پر سلوہ ہوتی ہے وہاں پر جنگ ہوتی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عائلی ایک صاحب کی کتاب میں جواب لے کر آتا انہیں کہا جب فلانا جو تھا اس وقت تک خلیفہ نہیں تھا امام نہیں تھا جب تک امام حسن نے سلو کر کہ امامت اس کے حوالے نہیں کر دی تھی جب امام نے سلو کر لی تو پھر وہ امام بھی بن گیا پیغمبر کا قائم مقام بھی بن گیا تو میں نے کہا پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کفار اس وقت تک کافر تھے مشرک اس وقت تک مشرک تھے جب تک پیغمبر نے سلوہ دیبیہ نہیں کی تھی جب پیغمبر نے ان کے ساتھ سلوہ کر لی وہ کافر نہ رہے وہ نبی بن گئے وہ مشرک نہ رہے وہ رسول بن گئے اگر وہاں کہتے ہو کہ نبوت اور امامت کا عوضہ یہ قابل نکل تو انتقال نہیں ہے ایک آدمی زمین بیت ہے وہ پتواری کے پاس جا کر انتقال درج کراتا ہے تاثیل دار کے پاس درج کراتا ہے اور جا کر آخری شکل دیتا ہے کہ زمین میری تھی میں اتنے پیسے دے کر اس کو انتقال کرا دیا فلانا بس کا مالک ہوگا تو نبوت ایسی نہیں ہے نہ امامت کہ کوئی بندہ کہے میں اب تک تو نبی تھا اب میں فرانے کو نبوہ دے رہا ہوں تو نہ امامت اس قسم کی شائع ہے کہ کوئی امام میں برحق کچھ عرصے تک خود امام بنا رہے تو پھر کہہ دیا میں امامت فلانے کو منتقل کر رہا ہوں ربوک یخلوکو ما یشاؤ و یختار ما کانا لہم الخیرہ اللہ فرماتا ہے نب پیدا کرنا میرا کام جیسا بھی عرض کیا تھے جس کو چاہوں بیٹیاں دوں جس کو چاہوں صرف بیٹے دوں جس کو چاہوں جوڑا جوڑا عطا کروں نہ پیدا کرنے میں میں کوئی شریک تینا منصب نبوت و خلافت کے لیے منتخب کرنے میں کوئی میرا شریک میں جس کے سر پر چاہتا ہوں تاج نبوت سجاتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں مسند خلافت و امامت پر بیٹھاتا ہوں لہٰذا جس طرح نبی نے سلو کی تھی تو نبی نبی تھے کافر کافر تھے نبی نبی تھے مشرک مشرک تھے حسن محتبا نے بھی کسی سے سلو کی تھی تو حسن محتبا امام تھے اور باغی باغی تھے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر علامہ وحید الزمان ہمارے بھائیوں کے اتنے نامی گرامی آلم ہیں اور ان اتنا کام کیا ہے کہ سیاہ ستہ بخاری مسلم ابودعود سنان نصائی وغیرہ مشقات وغیرہ کے ترجمہ بھی کیے ان کی شریں بھی لکھی اور ایک کے کتاب کی شرہ دس دس جلدوں بارہ بارہ جلدوں میں لکھی وہ اپنی کتاب انوار اللغت اس کا پہلا نام تھا جب بنگلہور میں چھپی تھی اب کراچی میں چھپی ہے تو اس کا نام لغات الحدیث اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ ہمارے شہزاد حسن محتبا نے امامت کسی کے حوالے نہیں کی اور اپنے اختیار سے سلو نہیں کی بلکہ حالات کے جبر سے مجبور ہو کر اسی طرح سلو کی جسنا مصطفیٰ نے کفار سے سلو کی تھی لہذا اس سلو پیغمبر کے بعد کافر کافر تھے نبی نبی تھے مشرک مشرک تھے رسول رسول تھے تو اس سلو حسن کے بعد بھی حسن محتبا امام تھے اور باغی باغی تھے اس کو کہتے ہیں جادو وہ جو سر پر چڑھ کے بولے نہ یہ کہ کوئی غیر آ کر پردہ کھولے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر پچھلوں کی آواز مجھے نہیں پہنچ رہی اللہ امام وہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس لوڈ سفیکر نہیں ہے آپ کے پاس آئے میری آواز تو پہنچ رہی ہے جنگہ لوڈ سفیکر پر بول رہا ہوں تو ان کی آواز اگر نہیں پہنچ رہی تو ان کی آواز کا کوئی قصور نہیں لوڈ سفیکر جو ان کے پاس نہیں ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہم تو میرے دوستو یہ ولایت یہ خلافت نام مختلف ہیں ایک ہی چیز کے نام ہیں جو پیغمبر کی مسند پر بیٹھے گا جو پیغمبر کے بعد دین کا وارث ہوگا جو قرآن کا وارث ہوگا جو ایمان کا وارث ہوگا جو دین کے سارے معاملات میں نبی کا قائم مقام ہوگا جو قائنات کا حادی و امام ہوگا اسی کو کبھی امام کہتے ہیں کبھی اس کو خلیفہ کہتے ہیں کبھی ولی کہتے ہیں کبھی وسی کہتے ہیں کبھی وارث کہتے ہیں بقال شاعر عبارات و ناشتہ و حسنوں کا واحدو ہماری عبارتیں الگ الگ ہیں تعبیرات الگ الگ ہیں پر تیرا حسن و جمال ایک ہے وَقُلُّنْ اِلَىٰ ذَاكَ الْجُمَالِ يُشِیرُوْ یہ حضرات کیونکہ پیغمبر اکرم کے بعد لوگوں کے آگے چلتے ہیں تو لوگ ان کی اقتداء کرتے ہیں ان کو امام کہہ دیتے ہیں کیونکہ امام آگے چلنے والی ہستی کو کہا جاتا ہے اور چونکہ پیغمبر کی مسنت پہ بیٹھ کے پیغمبر کے فرائض کو ادا کرتے ہیں ان کو خلیفہ کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ خلیفے کے عربی زبان میں معنی یہ ہیں کہ جو کسی کی جگہ بیٹھے اور اس کے فرائض کو اس خوش اسلوبی سے ادا کرے کہ لوگوں کو پتل نہ چلے کہ اصل موجود ہے اس کا قائم مقام موجود ہے اور چونکہ وسیع اس رئے کہتے ہیں کہ وہ نبی اس کی وسیعت کر جاتا ہے کہ میرے بعد میری مسنت کا فلانا وارث ہوگا اس کو وسیع کہہ دیتے ہیں چونکہ جو نبی کا قائم مقام ہوتا ہے وہ نبی کے صفات نبی کے کمالات نبی کے علامات کا وارث ہوتا ہے اس کو وارث بھی کہہ دیتے ہیں لہذا عبارتیں مختلف ہیں مطلب سب کا ایک ہے تو اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں تم مطلق الانان نہیں ہو کہ جدھر تمہارا مو آئے ادھر مو بلند کر کے چلے جاؤ تم آزاد نہیں ہو کہ جو دل میں آئے وہ ہی کرنے لگ جاؤ یا جو زبان پہ آئے وہ ہی بولنے لگ جاؤ نہیں تمہارے ایک نہیں دو نہیں تین سردار ہیں ایک سردار اللہ ہم نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ اے اللہ ہم تجھے سردار مانتے ہیں تجھے اپنا آقا نامدار مانتے ہیں تجھے اپنا خالق مالک پالک مانتے ہیں لہذا ہم نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ فرماتا ہے پھر دوسرے سردار کا بھی اقرار کرو وہ ہے میرا رسول تو ہم نے ماشاءاللہ فوراں کہا محمد الرسول اللہ یا اللہ ہم حسنین کے نانے کو عبداللہ اور آمنہ کے لال کو اکلیم خط میری سالت کے تاجدار کو اور اسمت قبرہ کے مالک و مختار کو بھی تیرا نبی تیرا رسول تیرا نمائندہ مانتے ہیں تو ہم نے کہا محمد الرسول اللہ اللہ فرماتا ہے اب تیسے سردار کو بھی پہلے پہچانو تے پھر مانو عجیب بات ہے میرے دوستو اللہ نے تین سرداروں کا اعلان کیا اپنا اعلان کیا تو اپنا نام لے کر انما ولیوکم اللہ کہ تمہارا پہلے سردار میں ہوں جس کا نام اللہ تعالی ہے پیغمبر اکرم کی سرداری کا نام لیا اظہار کیا تو پیغمبر کے اہدے کا نام لے کر ان کے منصب کا نام لے کر کہ دوسرا سردار ہے میرا رسول میرا پیغامبر جو سید المرسلین بھی ہے خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہے تو ہم نے فوراں کہا محمد الرسول اللہ لیکن معاف رکھنا جب تیسرے سردار کا خدا نے ذکر کرنا چاہا تو تین لفافیں لیے تھے تین میں تین صفتیں لپیٹی تہ در تہ فرمایا تیسرے سردار وہ ہے جس کی یہ علامتیں ہیں یا اللہ بتا پہلی علامت ہے وہ مومن کامل ہے وہ پیدائشی مومن ہے جس کے اندر کفر و شرک و نفاق کا کوئی نام نہیں ہے نشان نہیں ہے کوئی کافر بھی ان کے ایمان میں شک و شبہ نہیں کر سکتا یا اللہ ٹھیک اب دوسری علامت فرمایا وہ ایسا نمازی ہے کہ بچپن سے لے کر بڑھا پہ تک ولادہ سے لے کر شہادت تک اس کے ذمہ کوئی نماز فریضہ یا نافلہ نہیں ہے اس نے ہر نماز وقت فضیلت پہ ادا کیا ہے یہ دوسرا لفافہ اس میں دوسری صفت لپیٹی ہوئی ہے تیسرا سے لفافہ یا اللہ تیسری علامت فرماتا ہے وہ ایسا عبادت گزار ہے ایسا شوقین عبادت ہے ایسا اطاعت گزار بندہ ہے کہ ایک وقت میں دو دو نیکیاں کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو نماز بہت بڑی عبادت جب رکو میں جائے تو پھر زکاة بھی ادا کرتا ہے ایک وقت میں کام دو دو کرتا ہے نمازی ہے جب نماز پڑھتا ہے اور رکو میں جائے تو زکاة بھی ادا کرتا ہے کوئی اللہ نے ہم سے بجھارت بجھوائی علامات کا بیان کرنا میرا کام صفات بیان کرنا میرا کام موصوب کو پہچان کے ماننا تمہارا کام اب یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ قرآن بھی پڑھیں پیغمبر کا فرمان بھی پڑھیں تاریخ اسلام بھی پڑھیں بزرگان دین کا کلام بھی پڑھیں کہ وہ کون سی ہستی ہے پیغمبر کے بعد جو ان صفات کی حامل نظر آتی ہے جو ان کمالات کی مالک نظر آتی ہے وہ مومن کامل ہے تو پیداشی مومن اور پھر ایسا عبادت گزار کہ ایک وقت میں کام دو کرتا ہے اور ایسا نمازی ہے کہ جس کے ذمہ بچپن سے لے کر وفات تک کوئی نماز فریضہ یا نافلہ قضاء نہیں ہے اب ڈونڈنا ہمارا کام تے پھر ماننا بھی ہمارا کام سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر تو میرے دوستو میرے عزیزو میرے بزرگو میرے سنی شیعہ بھائیو میں خدا لگی بات کہتا ہوں بحمد اللہ میں اس موضوع پر کئی کتابیں لکھییں تجلیات الگ اس بات الامامت الگ تحقیقات الفریقین الگ اس بات الامامت وغیرہ الگ سنی شیعہ کتابیں چھلک رہی ہیں میں لہذا اپنی بطور مناظرہ کسی کی دل آذاری نہیں کرنا چاہتا پر اتنا ضرور کہوں گا اور ممبر نبی پر بیٹھ کے کہوں گا سادقین کا دامن پکڑ کے کہوں گا قاذبین سے اعلان براد کر کے کہوں گا اور کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہوں گا بلا خوف تردید کہوں گا کہ اگر اس تاثب کی اینہ کتار دی جائے بزرگوں کی اندھی تقلید کا پٹہ توڑ دیا جائے اللہ کا قرآن بھی بے نگ بے تصویح سے پڑا جائے پیغمبر اکرم کا کلام بھی بے تصویح سے پڑا جائے اور تاریخ اسلام کا مطالعہ بھی تاثب کی اینہ کتار کے کیا جائے اور بزرگان دین کا کلام بھی اپنے بابے دادے کی اندھی تقلید کا پٹہ توڑ کے پڑا جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ آئی تاقی کرنا شروع کریں گے تو تاقی کرتے کرتے صدیان گزر جائیں گی میں کہتا ہوں ایسا وقت آ جائے گا کہ ستاروں کے جال ٹوٹ کے فرش زمین پہ گر جائیں گے سمندروں کو آگ لگ جائے گی کوئی ہمالیہ جیسے پہاڑ دھنکیوی کپاس کی طرف فضائے بسیط میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے آفتاب قیامت مشرق کی طرف سے ابرنے کی بجائے مغرب کی طرف سے ابرنے لگ جائے گا تدبیریں بدل جائیں گی تقدیریں ٹل جائیں گی دنیا کی بسات لپیٹ کے رکھ دی جائے گی اور قیامتِ قبرہ قائم ہو جائے گی پر میری بات سنو اللہ کے قرآن سے پیغمبرِ اکرم کے فرمان سے تاریخِ اسلام سے اور بزرگانِ دین کے کلام سے ان تین صفات کا مالک اور حامل اگر کوئی نظر آئے گا تو یا اہلی نظر آئیں گے یا اولادِ اہلی نظر آئے گی یا اہلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہی وجہ ہے مفسرینِ اسلام محدثینِ ازام مورخینِ اسلام یہ حقیقت لکھنے پر مجبور نظر آتے ہیں کہ تیسے سردار سے مراد سب سے پہلے حیدرِ قرار ہیں اور ان کے بعد ان کی اولاد میں سے گیارہ امامہ ہیں تو نتیجہ یہ نکلا میرے دوستو عزیزو اور بزرگو ہم آزاد نہیں ہیں ہمارے پہلے تو تین سردار ہیں اور تین سرداروں کا اگر تجزیہ کیا جائے تو پھر امام ایک نہیں امام بارہ ہیں تو ایک اللہ دوسرے مصطفیٰ اور تیسرے علی سے لے کر مادی تک بارہ امام یہ کل بن گئے ملکے چودہ تو ہمارے چودہ سردار ہیں اللہ ایک مصطفیٰ دو تیبارہ امام تیسرے نمبر پہ اور ان کی تعداد ہے بارہ تو یہ ملکر بن گئے چودہ اور ہمارے عقیدہ اور ہمارے امان کے مطابق خاتونِ قیامت جو فخرِ مریمہ ہیں جو سیدت و نسائل آلمین ہیں اولین ہوں یا آخرین آسمان والے ہوں یا زمین والے قینات کی کوئی ایسی عورت نہیں جس کی سردار حسنین کی امہ نہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں تو بھی پیغمبر کی شہزادی قینات کی عورتوں کی آقا نامدار اوہ سیدہ اوہ سردار ہیں تو جناب یہ بطول تو لہٰذا ان سمیت ہمارے سردار بن گئے پندرہ اب نتیجے پہ آؤں ادھر افتاری کا سمان بھی تقسیم ہو رہا ہے اور میں انشاءاللہ افتاری سے چند منٹ پہلے آپ کی جان چھوڑ دوں گا گھبرائے نہیں سلوات پڑھیں محمد والے محمد پڑھیں بحمد اللہ میں نے اس آیت پر محرم کے اشرے پڑھے ہیں اشرے ختم ہو جاتے ہیں مطالب ختم نہیں ہوتے ہیں میں اس خلاصہ لپیڑ لپیڑ کے عرض کر رہا ہوں تو میرے دوستو جس کا ایک سردار ہوتے آدمی اس کا نوکر اور غلام غلام کی کوئی رہ نہیں ہوتی سردار کے مقابلے میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا آقا کے مقابلے میں وہ کام وہ کرتا ہے جو سردار حکم دے وہ کلام وہ کرتا ہے جس کی آقا اجازت دے وہ اقدام وہ کرتے ہیں جس کی سردار اذن دس کا دے لہٰذا غلام غلام ہوتا ہے سردار سردار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے جب عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خریدا تو جناب یوسف چونکہ ماشاءاللہ بڑے حسین و جمیل تھے کہ عزیز مصر کا کوئی بیٹا نہیں تو ان کو بیٹے کتنا پیار کیا گھر میں رکھا تو پیار کی وجہ سے پوچھنے لگے شہزادے آپ کیا کھانا پسند کریں گے تو جناب یوسف نے کہا جی میں تو آپ کا غلام ہوں جو کھلائیں گے وہ ہی کھا لوں گا پھر پوچھا آپ کونسا کپڑا زیبے بدن کرنا پسند کریں گے کہیں لگے مجھ سے کیوں پوچھتو میں تو آپ کا غلام ہوں جو کپڑا مجھے دیں گے میں وہ ہی پہن پہن لوں گا پھر کہا آپ کیسے مکان میں رہنا پسند کریں گے جناب نے پھر وہی جواب دیا میں دو مرتبہ پہلے کہہ چکا ہوں جس مکان میں آپ ٹھہر آئیں گے میں ٹھہر جاؤں گا میری کوئی رہے نہیں میری کوئی پسند نہیں میری کوئی چاست نہیں تو پتا چلا جو غلام ہوتا ہے وہ آقا کی منشاہ کے مطابق کلام بھی کرتا ہے اقدام بھی کرتا ہے اور پسند بھی وہی کرتا ہے جو آقا کے پسند ہوتی ہے تو جس بندے کے سردار ہوں پندرہ اللہ ایک نبی دو بہرہ امام الگو بن گئے چودہ تے پندرہویں خاتون قیامت خاتون قیامت کی کنیز اپنی سہیلیوں سے پوچھے کہ مجھے چادر اچھی لگتی ہے یہ دو پٹے کے بغیر چلوں تو میں اچھی لگتی ہوں اگر سہیلیاں کہہ دیں چادر اچھی لگتی ہے برکہ اچھا لگتا ہے تو فیشنی برکہ زیبے بدن کر لے اگر کہہ دیں یہ کام زیدک یا نوسی پردہ ہے چھوڑو اس کو ویسے ماشاءاللہ سینہ تان کے گلیوں کوچوں میں جلو تو پردہ اتار دے یہ خاتون قیامت کی کنیز کا کام نہیں ہے تے ہو مرد اللہ کے فضل و کرم سے کیونکہ مردوں کو خدا نے آکے منایا کہتے عورتوں کو محکوم ار رجال و قوامون علن نسان حجامت بنوانے کا وقت آئے تے حجام صاحبی حاضر نظر آئے تے شیشہ اس کے ہاتھ میں تھمائے تے وہ پوچھے کہ یا اس طرح چلاؤں یا کہنچی تو کہے ذرا مجھے اپنا حلیہ شیشے میں دیکھنے دے کہ ڈاڑی اچھی لگتی ہے یا مڈی اچھی لگتی ہے اگر ڈاڑی پسند آئے تو حکم دے خط بنا دے تے اگر پسند نہ ہے تو کہے اسرے کے ساتھ